اسلام علیکم فرینڈز آج میں آپ لوگ کے یہ بیسن کے سیف کی ریسیپی لے کر آئی ہوں اس لیے ہم بغیر مشین کے بغیر پائپنگ بیک کے اور بغیر کپڑے کے بنائیں گے بہت آسان ریسیپی ہے آپ نے ویڈیو کو فل وچ کرنا ہے بہت سمپل ٹرک لے کر آئی ہوں میں بیسن کے سیف بنانے کے لیے آپ لوگ کے لیے لیگ میں اس ریسیپی کو دیکھنے کے بعد آپ گھر میں اتنی آسانی سے بیسن کے سیف بنا سکتے ہیں کہ آپ کی سوچ ہے بس آپ نے ضرور اس ویڈیو کو دیکھنا ہے فل اور سیریس لینا ہے کوئی مزاق والی یہ ویڈیو نہیں ہے بلکل سیریسلی میں نے بہت آسانی سے بیسن کے سیف بنایا کیونکہ ہر کوئی چاہتا ہے گھر میں ہمارے ایسے سنیکس رکھے ہوئے ہوں بس ہم نکالے ہوں اور جھٹ پٹ سے اسے کھا لیں تو یہ سنیک آپ ضرور بنا کے ٹرائے کریے گا بیسن کے سیف کیوں مشین ہر گھر میں نہیں ہوتی ہے تو اس لئے میں یہ ریسپی آپ لے لے کر آئیں تاکہ آپ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں اور میری طرح بہت سارے سیف گھر میں بنایا تو یہ میں نے 250 گرام بیسن لیا ہے ایک پاو بیسن ہماری سان آسان آسان آلفاظ میں یا ایک پاو بیسن لیا ہے اور اس میں میں کچھ سپائسے سیٹ کروں گی سوڈا ڈالا ہے کھانے کا سوڈا جو ہم ڈالتے ہیں پسیوئی لال مرچے لی ہیں تھوڑی سی حلدی ایڈ کریں گے اس میں کلر بھی آئے گا اور ٹیسٹ بھی آئے گا پسیوئی کالی میرچے لی ہیں پس یہ چند انگریڈنس اس میں جائیں گے نمک ہے ان کو میکس کرنا ہے یہ کوئی اتنی مشکل چیزیں نہیں ہیں ہر وقت گھر میں ہوتی ہیں اور آئل بھی آپ دیکھیں جس 2 ٹیبل اسپون اس میں آئل جائے گا دو کھانے کے چمس آپ نے تیل ڈالنا ہے کوئی زیادہ کونڈیٹی میں تیل نہیں جائے گا اور اس کی فرائنگ میں بھی کوئی تیل زیادہ نہیں لگتا بلیو می کیونکہ اس میں صرف پہانی اور بیسن ہی ہے تو اس میں کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں جو تیل کو جس کرے گی تو بیسن کے سیف بنانے میں بلکل بھی زیادہ تیل نہیں خرچ ہوتا ہے تو آپ بنا کے ضرور دیکھیں گے آپ خود اندازہ ہو جائے گا اسی میں ساری چیزیں مکس کر رہی تھی اس میں اجوائن ڈالنا رہ گیا میں بھول گئی تھی تو آپ نے ایک چھٹکی اجوائن لینی ہے اور اس کو ہلکا سا ہتھیری پہ اس طرح سے آپ کر کے ڈالیں گے تو اس کی خوشبو نکل جاتی ہے تھوڑی سی ذرا اور زیادہ بڑھ جاتی ہے تو اس طرح سے آپ اس میں تھوڑی سی اجوائن بھی ایٹ کریں گے اچھا میں سپیچلر کی مدد سے اس کے دور بناوں گے بہت آسانی سے بن جائے گی ہاتھ آپ استعمال نہیں کریں گی کیونکہ پانی ڈالیں گے تو ہاتھوں پر آپ کی چپکے گا اور سٹکی سا بیٹر ہوگا یہ تو آپ ہاتھ نہ یوز کریں کوئی سپون یا کوئی اس طرح کا سپیچلر وغیرہ لے لیں تو آسانی سے آپ کی مکسنگ ہو جائے گی اور آپ کے ہاتھ بھی خراب نہیں ہوں گے اور پانی آپ سے بہت احتیاط سے ڈالنا ہے کوئی تھنڈا گرم پانی میں سیمپل ٹیپ پوٹر ہے اور تھوڑا تھوڑا کر کے ایٹ کریں گے کیونکہ ہمیں بیٹر بہت دھیان سے بنانا ہے نہ تو بہت زیادہ سکت بیٹر ہو کہ ہمیں نکالنے میں دکت ہو رہی ہو اور نہ ہی زیادہ پتلا بیٹر ہو کہ وہ بہنے والا ہو جائے اور ہمارے سیف بنے ہی نہیں جس طرح کہ ہمیں چاہیں گے تو بس یہاں پہ آپیں تھوڑا سا دھیان دینا ہے کہ ہلکہ 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 آپ پانی ڈالیں اور اس کا ایک بیٹر سا بنا لیں گے تو کچھ اس طرح سے میں نے بیسن کو اپنا ریڈی کر لیا ہے بس اسی طرح کی آپ نے اس کی کنسسٹنسی رکھنی ہے نہ زیادہ پتلی ہو نہ زیادہ گاڑی ہو ٹھیک ہے جس ٹو سٹیپ ہیں ایک آپ نے بیسن کا بیٹر بنانا ہے سیکنڈ آپ نے فرائی کرنا ہے تونوں ہی سٹیپ بہت آسان ہے تو اس کو ہم سائٹ پر کر لیتے ہیں اور یہ ہے جس سے میں بنا رہی ہوں آپ نے سیریس لندہ آپ نے اس کو مزاق نہیں سمجھ گا یہ چھلنی سمجھ لیں آپ چھو بھی سمجھ لیں اس طرح کی سراغ ہونے چاہیے جب ہم بیسن کے سیف مشین سے بناتے ہیں تو سیم ایسے ہی سراغ ہوتے ہیں باریک والے سیف بنانے کے لیے تو میں یہ یوز کروں گی باریک سیف بنانے کے لیے اور موٹے والے سیف بنانے کے لیے میں نے یہ قدو کشک استعمال کیا ہے گریٹر آپ کی دھر میں جیسا بھی ہو چھوڑے بڑے سراغوں والا آپ وہ یوز کر لیں اس سے بھی بہت آسانی سے میں نے بیسن کے سیف بنانے بہت زبردست بنے تھے اتنی آسانی سے اور اتنی جھلدی جھلدی نکل رہے تھے مشین میں تو آپ کو ڈالنے کے بعد گھومانا پڑتا ہے لیکن اس میں ایسا کوئی جھنجٹھا ہی نہیں بس سیمپل میں نے پریس کیا اور اتنے سارے سیف نکل کے کڑھائی میں چلے گئے تھے بہت آسانی سے بھی نہیں اچھا آپ نے اس کو تھوڑا سا آئل کی مدد سے اس کو گریز کر لینا ہے تاکہ پیٹر جو ہے ہمارا آسانی سے نکلے اور وہ زیادہ چپکے نہیں تو میرے برچ سے یہ ہاتھ سے جس سے بھی آپ کو سہاری ہوں آپ تھوڑا سا آئل لگا لیں دونوں چیزوں پر اس طرح سے آئل لگانے کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں پہ بھی تھوڑا سا آئل لگانا ہے ٹھیک ہے کیونکہ بہت زیادہ چپکتا ہے بیسن ہاتھوں میں تو اگر آپ آئل لگا لیں گے تو یہ بیسن جو ہے آپ کے ہاتھوں پہ چپکے گا نہیں اور زائی نہیں ہوگا زائر سے بات ہے کوئی کام کرتے ہیں تو ہم رسک کو زائی ہونے سے بچاتے ہیں تو اس طرح سے آپ کریں گے تو آپ کا پیٹر زائی نہیں ہوگا کڑھائی میں آئل میں نے تیل گرم کر لیا تھا اور چیک بھی کر لیا تھا بیسن کے سیف ہمارے جب جائیں تو وہ فرائی بھی ہو جائیں ایسا ناو کہ آپ ڈھنڈے تیل میں ڈال دیں تو چیک ضرور کیا کریں اس طرح سے دو آپ نے رکھنی ہے اور اس کو پریس کرتے جانا اچھا مجھے تھوڑی سی دکت ہو رہی تھی کیمبے کی وجہ سے کیونکہ میرا ہاتھ نہیں پڑ پا رہا تھا ہاتھ نہیں جا رہا تھا کڑھائی میں اور آنچ آپ نے ہلکی ہی رکھنی ہے تیز آج پہ آپ نہیں بنائیں گے تو اس جیس کا بھی کوئی ڈڑ نہیں ہے کہ آپ کا ہاتھ جل جائے گا آنچ آپ نے ہلکی ہی رکھنی ہے کیونکہ بیشن کے جو باریک والے سیو ہوتے ہیں وہ بہت جلدی فرائے ہو جاتے ہیں تین سے چار منٹ لگیں گے اس کو فرائے ہونے لے بس آپ نے ڈالنا ہے ہلکا سا سپے کھلر آجائے اور پھر آپ لوگوں نے نکال لینا ہے اسے کیونکہ یہ بہت جلدی فرائے ہوتے ہیں بہت باریک ہے اور اس میں پانی کی گونٹریٹی آپ کو مالنے بہت کم ہی گئی ہے تو یہ اچھا سا گولڈن کھلر آگیا ہے اور اس طرح سے میں نے سیو نکال لیا ہے میں ایک ہی دفعہ میں کڑھائی میں سارے سیو ڈال سکتی تھی میرا ہاتھ کڑھائی تک پہنچ نہیں رہا تھا ٹھیک طریقہ میں اس لئے میں نے دو بیش میں بنائے اور یہ سارا جو پیٹر ہیں میں نے سپون کی مطلب سے نکال لیا یہ بھی ویسٹ نہیں کریں گے سیکنڈ بیش بنا رہی ہوں اور اسی طرح سے آپ نے پاس رکھنا ہے آپ نے چھننی کے اوپر اور اس طرح سے پریس کرتے جانا ہے جلدی جلدی ہاتھ آپ کا بڑھے گا آپ سر نکالیں گے جلدی سے یہ فرائے بھی ہونا شروع جاتے ہیں سارے سیف میرے اس طرح سے فرائے ہو گئے تھے باریک والے موٹے والے سیف میں نے زیادہ کونٹیٹی میں بنائے تھے کیونکہ اٹھا کے کھائیں میں سب سے زیادہ وہی زیادہ یوز ہو رہے ہوتے ہیں دیکھیں آپ مچھلز کتنا پرفیکٹ کلرہ آیا کتنی آسانی سے بنے چلاتے رہو چلاتے رہو اتنی دیر لگتی ہے مشین میں کیونکہ اس سے بہت آسانی سے نکل جاتے ہیں کیونکہ ہمانے میں ٹائم لگ رہا ہوتا ہے آپ دیکھیں کتنا باریک سیف بنا ہے بلکل پرفیکٹ بسار جیسے باریک سیف بنا ہے سیم وہی سراغ تھے جس طرح سے مشین میں ہوتے ہیں مشین کے سیف بھی میں نے بنائے ہیں آپ وہی ویڈیو میری چینل پر جا کے دیکھ سکتے ہیں اچھا جاتی گریٹر کے باری تو گریٹر بہت طرح کیا آپ کے گھر میں ہوتے ہیں سیدھے بھی ہوں گے میرے پاس یہ اس طرح کا گریٹر ہے ایکچلی یہ بہت قانے زمانے کا ہے بہت اس طرح سے یوز ہوتے تھے گریٹر جسے ہماری ساس وقت رائے میں کہتے ہیں چرپائی والے گریٹر چرپائی والا کتو گش بڑا انٹرسٹنگ ساز کا نام ہے تو میرے پاس بھی یہی تھا تو میں نے یہی یوز کر لیا اور آپ گھر میں تو آسانی سے بنا سکتے ہیں کیونکہ کیمرے کا جھنجھٹ وغیرہ آپ کے پاس نہیں ہوگا میرے تو کیمرے کے وجہ سے بہت دکت ہو رہی میرا ہاتھ کسی طریقے سے کرائی تک پہنچ ہی نہیں پا رہا تھا تو اس لیے میں تھوڑا تھوڑا کر کے بنا رہی تھی تو آپ آسانی سے بنائیں گے اور ہاتھ آپ کا بلکل بھی نہیں چلے تھا کہ آپ کڑھائی میں ہاتھ کی ہیٹ لگ رہی ہو ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا کیونکہ آنچ آپ نے ہلکی ہی رکھنی ہے اور ہمارا گرہ میں اور بیسن کے سیف یہ والے فرائی ہونے میں آپ کو پانچ میرے تو لگیں گے کیونکہ یہ موٹے ہیں تو اس کی فرائی میں تھوڑا س آپ کو پانچ میرے دینا پڑے گا اور دیکھیں کتنے زبردست بیسن کے سیف ہمارے بنے ہیں پرفیٹ وہی سیم ایسا شیپ آیا جس طرح سے ہمارے بیسن کے سیف ہوتے ہیں اگر آپ کو مکس نیمکو کی فل ویڈیو چاہیے اس میں میں نے دال چنہ کیسے فرائی کرتے ہیں اور سفید چنہ کو کس طرح سے کلر دے کے فرائی کرتے ہیں وہ بھی میں نے شیئر کیا ہے آپ لوگ سب بہت زبردست مکس نیمکو میں نے بنایا تھے تو میں اس کا لنکھ دسکریشن باکس میں دیتوں گی تو آپ نے وہ بھی ویڈیو واش کر لیے گا اگر آپ کو فل مکس نیمکو بنانا ہے تو اس کی ویڈیو دیکھ لیے گا اور میں نے کیمرے کا لوگ تھوڑا سا چینج کیا کہ شاید آپ کو ٹھیک طریقے سے دکھا سکوں اور میرا ہاتھ صحیح سے کرائی تک پہنچ جائے تو بات ایسا ہوا نہیں کیونکہ صرف پوری ویڈیو میں میرا ہاتھ ہی آ گیا کلپ میں اور کچھ نظر نہیں آیا بات میں آسانی سے ڈال لی تھی اور بہت آسانی سے یہ نکل گئی کتنی زبردست ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرے دال سیف بنے بیسن کے سیف بہت زبردست لگ رہے پوفیٹ کلر آیا پوفیٹ ہمارے بیسن کے سیف بنے آپ لوگ ضرور کرائی کریئے گا ایسے سنیکس دھر میں رکھیں گا آپ نکالیں اور بس کھالیں کیونکہ میرے گھر میں میری بیٹی کے ایکزیم سو رہے تھے وہ رات کو لیٹ نائٹ پڑھ رہی ہوتی ہے تو میں نے سوچا تھوڑے سنیکس بدلہ بناتے ان کے لئے رکھتوں تاکہ وہ بس نکالیں اور کھالیں تو مجھے تو بہت مزا آیا اس طرح سے بیسن کے سیف بنانے میں کیونکہ مشین میرے پاس اپنی نہیں تھی جب میں نے وہ ویڈیو بنائی آپ لوگ کے ساتھ مشین کے سیف کی تو وہ میری بہن کی تھی اچھا نہیں لگتا بار بار کسی سے آپ چیزیں مانگئے اور ہیوی وہ اتنی ایکسپینسف تو میں نے نہیں خریدی تھی تو وہ ویڈیو کے لئے میں نے ان سے ضرور دی تھی تو اب میں نے بنائے ہیں اس طرح سے تو بہت اچھے بنائے اور انشاءاللہ میں اسی طرح سے اپنے بیسن کے سیف بنایا کروں گی پوفیکٹ ریسپی ہے آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کریں ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو ڈھائی تین ہزار روپے کی وہ مشین آ رہی ہے اور وہ خریدیں آپ گھر میں جب اس طرح سے بن سکتے ہیں تو ضرور بنا کے ٹرائے کریں چھلنیاں وغیرہ اس طرح کے سراخ والی چیزیں اپنے ہمارے گھر میں ضرور ہوتے ہیں آپ دیکھیں گے تو آپ کو ضرور مل جائیں گے یہ کتنے زبردست کرنچی میرے بیسن کے سیف بنے اور یہ بارک والے تو بہت ہی کمال کے بنے تھے ماشاءاللہ سے بہت سبردست بنے ہیں تو آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے اپنا فیڈ پیک ضرور دیئے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی اور آپ لوگ کہاں سے میری ویڈیو کو واش کرتے ہیں کمنٹ میں یہ ضرور بتا جاتے رہے ہیں اور ساتھ میں اگر پچر ایک ہو جائے انسٹا پہ تو بہت ہی مزہ آ جائے میں وہ پچر بھی شیئر کروں گی کہ آپ لوگ میری ریسپی کو ٹرائے کرتے ہیں